بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیلی کوکنگ وید شہانہ جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار اچاری کیمہ کریلے کی ریسپی ہے اور کریلے تو آپ کو پتا ہے سب کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اب تو سیزن ہے کریلوں کا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ کو یہی بنانا سکھا ہوں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کس طریقے سے بناتی ہوں اچاری کیمہ کریلے بنا لے کیلئے میں نے سب سے پہلے یہاں ایک کلو کریلے لیے اور جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھائے دے رہا ہے میں نے پلر کی مدد سے اس کو اچھے سے چھیل لیا اور اس کے بعد جو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں وہ بھی میں نے اچھے سے اس میں سے ریموف کر دیے تو بس ایسے ہی آپ نے بھی اس کے بیج بھی نکال دینے ہیں بس اسی طرح سے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے اب اس کے بعد میں چھوڑی کی مدد سے نائف کی مدد سے اس کو کارٹ لوں گی یہاں پر میں کریلوں کو گلائی کے شیپ میں کٹ کر رہی ہوں جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھائے دے رہا ہے اور ان کی مٹائی بھی بہت زیادہ نہیں ہے اب جب میں نے تمام کریلے اچھی طرح سے چھیل لیے کارٹ لیے تو اس کے بعد اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون نمک کا شامل کر دوں گی کیونکہ نمک بھی اس کو لگانا بہت ضروری ہے اس سے اس کا کڑواپن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اچھی طرح سے نمک اس میں مکس کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنڈے کے لیے چھوڑ دوں گی جس میں یہ اچھی طرح سے ان کا جو کڑواپن ہے وہ نکل جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہمیں اس کا کیمہ ریڈی کرنا ہے یہاں پر میں نے آدھا کیلو کیمہ لیا یہ گائے کا کیمہ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا موٹا رکھا اب اس کے اندر میں ایک گلاس پانی کا شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ دو پیاس تھے جن کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک ڈیبل سپون لسن کا پیسٹ اس میں شامل کیا میں کرویلو میں ادھر کا استعمال نہیں کرتی میں اس میں ادھر شامل نہیں کرتی لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دو چائے کے چمچ سرک مرش کا پاورڈر ایک ڈیبل سپون دھنیا پاورڈر اور آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر ہلدی پاورڈر کا شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک بھی شامل کر دیا یہاں پر نمک اور میٹ چاب اپنے ٹیسٹ کے ایک وارڈنگ ہی رکھے گا بس میتھڈ کو فالو کیجئے گا لیکن نمک اور میٹ چاب اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر رکھے گا اب ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی لیکن درمیان میں میں اس کو چیک بھی کرتی رہوں گی جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو یہاں پر ہمارا کیمہ جو تھا وہ بہت اچھے سے کافی حد تک کھو چکا تھا اب اس کے بعد میں اس کے اندر یہ تین بڑے سائس کے ٹیمارٹر تھے جن کو میں نے سائس میں گٹ کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اور اب یہاں پر میں مزید پانچ منٹ کے لئے اس کو کور کر کے لو فلم پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارے ٹیمارٹر جائیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اب جب یہاں پر تقریباً ایک گھنڈہ گزر چکا تھا کریلوں کو نمک لگے ہوئے تو میں نے ہاتھوں کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کو نچوڑ رہی ہوں یعنی کہ اس کا جو سارا کروہ پانی ہے میں کریلوں کا نچوڑ کر نکال رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان پر آپ کو یہ پین بھی دکھاؤں گی کہ جس میں یہ کریلے تھے کہ کتنا زیادہ اس کا کروہ پانی ہے یہ دیکھیں کریلوں کا کتنا پانی یہ نمک کے ساتھ اس میں نکلا ہے تو اس کے بعد جب اچھی طرح سے میں نے اس کو نچوڑ لیا تو کھلے پانی کے اندر میں اس کو اچھے سے واش کرلوں گی بہت اچھے طریقے سے یہاں پر آپ نے اس کو دھونا ہے کہ جس سے اس کی کروہ اچھے سے نکل جائے پھر اس کے بعد میں ایک کچن ٹاول میں نے لیا کپڑا لیا جس کے اندر میں نے تھوڑا سے کریلے ڈالے اور میں نے اس کو اچھے سے تھوڑا سا خوشک کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس ایسے ہی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے خوشک کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنا بھی کروہ پانی ہوگا وہ اس سے نکل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے ہمارے بہت اچھے سے خوشک ہو گئے ہیں تو بس اس وقت یہ بالکل ریڈی ہیں اب یہاں پر جب میں نے دھکن اٹھایا پانچ منٹ کے بعد تو ٹیمارٹر ہمارے بہت حد تک سوفٹ ہو چکے تھے اب یہاں پر اس کے اندر میں آئل بھی شامل کر دوں گی آئل یہاں پر آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم نے کریلے بھی فرائی کرنے ہیں اور پیاز بھی فرائی کرنے ہیں کریلوں میں ڈالنے کیلئے تو اس لئے آپ نے آئل یہاں پر احتیاط سے ہی استعمال کرنا ہے اس وقت میں نے اس کے اندر آدھا کپ آئل کا ڈالا اب یہاں پر میں نے ایک الک پہن لیا اور اس کے اندر کوارٹر کپ میں نے آئل کا شامل کیا اور یہ چار پیاز تھے جن کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہوا تھا کیونکہ کریلوں کے اندر پیاز تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر میں نے چار پیاز لیے تھے اور ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اور ان کو میں نے اتنا یہاں پر فرائی کرنا ہے کہ جس میں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے یعنی کہ بہت زیادہ میں نے اس کو براؤن نہیں کرنا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی رنگہ جو ہے وہ بہت پینکیسی بڑی پیاری سی ہے بس آپ نے ایسے ہی پیازوں کو رکھنا ہے اب یہ تمام کے تمام پیاز میں نے کیمے کے اندر شامل کر دی اور اس کو بھی میں نے کیمے کے ساتھ اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے فلیم یہاں پر میں نے لو رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے کریلے بھی فرائی کرنا ہے تو اس کو بھی میں نے کوارٹر کپ آئل کے اندر پین میں ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے تمام کے تمام کریلے جو ہم نے اچھے طریقے سے دھو کے خوش کر لیے تھے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور ان کو بھی میں نے یہاں پر بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے کریلے میں میں شاہ جب بھی پکاتی ہوں تو میں اس کو بہت زیادہ آئل میں فرائی نہیں کرتی اور نہ ہی میں ان کو بہت زیادہ براؤن کرتی ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کریلے کو بہت زیادہ ڈاک کلر کا براؤن کرتے ہیں لیکن میں اس طرح سے نہیں کرتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بس اس وقت میں اتنا ہی اس کو کپ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر جیک کریں تو بس اتنا ہی اس کو رکھنا ہے آپ یقین جانئے کہ اس کا یہ والا کلر بہت ہی اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد میں نے ایک چائے کا چمچ اس میں یہ میتھی دانا ہے جو ہم اچار میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آدھا چائے کا چمچ یہ کلونجی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ سونف کا شامل کر دی یہ تینوں چیزیں آپ نے اس کے اندر شامل کرنی آپ یقین جانئے ان کو ڈالنے سے اس کا فلیور اتنا مزے کا ہوگا کہ بالکل آپ کو یہ ایک اچاری لک آپ کی آئے گی یہ چاری سا ٹیسٹ آپ کو ان کریلوں کا آئے گا آپ ایک دفعہ میرے اس طریقے سے ضرور کریلے بنائیے گا یقین جانئے آپ کو یہ بے حد پسند آئیں گے اب جب ہمارے کریلے اچھے سے فرائی ہو گئے تھے تو ان کو بھی میں نے کیمے کے اندر شامل کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کریلوں کا کلر چیک کریں کتنا پیارا کتنا گرین کتنا اچھا سا دکھائی دے رہا ہے اب اس کے بعد اس کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کیلئے میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ گرم مسالے کا شامل کر دیا اور ساتھ ہی جار سے پانچ سبز مرچیں تھیں جن کو میں نے کاٹ کر وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کیونکہ کریلوں کے بھی ابھی ہمیں تھوڑا سا پکانا ہے تو یہاں پر میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم والے آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ اس میں ہمارے جو کریلیں ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائیں ویسے تو کافی حد تک یہ فرائے میں بھی کک ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اس کو کور کریں گے تاکہ اس کے اچھے سے مکسنگ ہو جائے اور یہ کیمے کے ساتھ اچھے سے ریڈی ہو جائیں تو اب اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو کریلیں ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں کانے کے لیے یہ بالکل ریڈی ہیں اور آپ ان کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی بہترین سے تیار ہوئے ہیں آپ اس کو میرے ہی میتھڈ سے ضرور فالو کیجئے گا اور جس طرح میں نے آپ کو کریلے کو دھونا سکھایا اور جس طرح میں نے اس کو نمک لگا کر آپ کو بتایا آپ ایسے ہی بنائیے گا تو آپ کے کریلے کبھی بھی کڑوے نہیں ہوں گے اور اس طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور جو کریلے نہیں کھاتے وہ بھی کھانا پسند کریں گے اور بہت شوق سے کھائیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ میرے اس میتھڈ کو ضرور فالو کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ